جو دوسرے کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے اس سے زیادہ سکھی کوئی نہیں ہو سکتا یہ ہے دھناتمک سوچ یہ ہے پوزیٹو اپروچ اور جو ویکٹی صرف اپنے کو سکھی دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرے کے دکھوں کی بھی چنتہ نہیں کرتا نہ اس کے سکھی چنتہ کرتا ہے وہ کبھی بھی سوست مان سکتا کو فرابت نہیں کر سکتا ایک اور بہت چھوٹی سی گھٹنا شاید ہمیں احساس ہو اس بات کا میں سوچتا ہوں کہ ہمیں چیزوں کا احساس ہونا چاہتا ہے چیزیں تو ہم سمجھتے ہیں لیکن ہم ان چیزوں کا احساس نہیں کر پڑتے ہیں شریمت رائے چند کا ادھاران آتا ہے سب اس سے پرچید ہیں شاید ان کے اپنے جیون کی گھٹنا ہے وہ بہت بڑے جہوری تھے ہیرے زبہرات کا بیعپار کرتے ہیں اور ایک بار کوئی کمیٹمنٹ ہو گیا سودہ تہہ ہو گیا کہ اس اس دام پر ہیرے وہ بیعپاری رائے چند کو دے گا اور دوسری دن بھاؤ اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ وہ بیعپاری بہت مشکل میں بڑھ گئے کہ کیا کروں اگر اتنی قیمت پر وہ رائے چند کو ہیرے دیتا ہے تب تو اس کا گھر بھی بک جائے گا اس کی دکان بھی بک جائے گی اس نے گھر سے باہر نکلنا بند کر دیا ملنا جلنا بند کر دیا سب دور یہ خبر پھیل گئی رائے چند صاحب کے پاس بھی یہ خبر پہنچی کہ بیعپاری بہت دکھی ہے جس دن سے اس کا سوڑا ہوا ہے اس دن سے بھاؤ بڑھ جانے کے کارن وہ بہت دکھی ہے نہ ٹھیک سے سو پاتا ہے نہ کھا پاتا ہے باہر کسی سے ملتا بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ رائے چند اس کے گھر پہنچ گئے اور جیسے ہی گھر پہنچے تو وہ اور گھبرایا اور اس نے کہا کہ شما کریں سودا تو ہوا ہے اور میں آپ کا پائی پائی چکا دوں گا آپ کیوں آئے بیرث میں انہوں نے کہا آیا ہوں میں بہت ضروری ہے مجھے آپ سے بات کرنی جائے انہوں نے کہا بتائیے میں کیا کروں آپ نشنت رہیے گا میں آپ کا پورا چکا دوں گا چکانے اکانے والی بات نہیں ہے وہ ذرا کاغذ لاؤ جس پر یہ سودا ہوں گا ہے انہوں نے کہا کہ کیا وہ شکتہ ہے اس کی میرا بشواست رکھیے گا مجھے گا